سیتا پور کے خیر آباد نے بجلی کی آنکھ میں چولی سے لوگ پریشان ہیں جہاں ایک طرف سیتا پور کے خیر آباد نگر کی جنتہ ودد کو لے کر پریشان تھی وہیں دوسری طرف آج کسوہ خیر آباد کے ودد باگ کے آور ابھی انتہ امیت یادو دورہ بتائی گے کہ کسوہ خیر آباد کے ودد کا کیا شیڈول ہے اور اس سمیں بجلی کا جو شیڈول چل رہا ہے وہ کیوں بگڑا ہوا ہے جے ہی امیت یادو نے یہ بھی بتایا کہ بجلی چوہویس گھنٹے میں ایک آئیس گھنٹے تیس منٹ دینے کا آدیش ہے لیکن ادھر کچھ دکتوں کی وجہ سے بجلی کم دی جا رہی ہے اور جلد سے جلد بجلی کو بلکل صحیح کرا دیا جائے گا کیا نام ہے آپ کا میرا نام امیت یادو ہے میں یہاں پہ آور ابھی انتہ جونئر انجینئر کے روپ میں کہہ رہا تھا ہوں 33 بے آئیلیون کے بھی سوش تیسل خیر آباد تو سر یہ جو خیر آباد میں لائٹ کٹ رہی ہے اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کیونکہ خیر آباد کی جنتہ کا یہ سمجھ سے آئے کہنا ہے کہ زیادہ یہاں پہ لائٹ کٹی جاری تو اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں آپ دیکھئے اس سمیں سوپے میں جو ہے بجلی بھاگ کے سیڈول کے انصار روشٹرنگ ہو رہی ہے سوپے چھ بہجے سے اور یہ اپنے پانچ بہجے سے چھ بہجے تک ایک گھنٹے کے اس کے بعد سام کو روشٹرنگ ہوتی ہے ساڑھے پانچ سے سات بہجے تک سر ابھی کل بھی لائٹ آپ کی کٹی گئی اور بہراب جی دن میں دیکھئے اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں کل کا جو سوال ہے کل ہماری لائن بریک ڈاؤن ہو گئی تھی ایک جمپر کٹ گیا تھا کٹی ہارچکی کے پاس جس کو بنایا گیا فالٹ ڈوڑنے کے بعد اس کے بعد باقی جمپروں کو صحیح کیا گیا اس وجہ سے ہماری لائٹ کل بارہ بجے دو پہر کو چلو ہو پائی وہ فالٹ ہو گیا تھا اور اس کے پہر پورو تو دو دن پورو بھی لائن فالٹ ہو گئے اسے تار ٹوٹ گئے تھے اور دو جمپر کٹ گئے تھے جس سے خیراباد نیوازیوں کو تھوڑا تس ٹوٹھانا پڑا ہے لیکن اب وہ سماسیا کو ریجولپ کر دیا گیا سارے جمپر نائی کر دیا گیا ہیں اور اب بجلی سوچار روپ سے ملتی رہے ہیں چوبیس گھنٹے میں کتنے گھنٹی دینے کے آدھیش ہے چوبیس گھنٹے میں ہمارے خیراباد نگر پالکہ کو جو ہے کہ اس گھنٹے تیس منٹ بجلی دینے ڈیس گھنٹے تیس منٹ ڈیس ڈیس